بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ ان اسلامیک ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عفیس ہوں گے آج میں بے اولاد حضرات کے لیے ایک طاقتور وظیفہ لے کر حاضر ہوں یہ قرآن پاک کی دو آیات کا ایک بہت خاص وظیفہ ہے آج کا وظیفہ قرآن پاک کی ایسی دو آیات کا وظیفہ ہے کہ اگر آپ ان آیات کو سچے کامل یقین کے ساتھ سچے دل سے اگر آپ ان کو پڑھ لیتے ہیں یا ان آیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ پوری زندگی آپ کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں آئے گی میری بہندر بھائیوں اگر آپ پریشانیوں میں پھنسیوں ہیں اگر آپ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی مقصد ہے جو کہ پورا نہیں ہو رہا ہے میری وہ بہندر بھائی جو کہ بے اولاد ہے جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے اگر وہ ان آیات کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے والے سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اس کا مقدر بدل دوں گا جو بھی وہ مجھ سے مانگے گا ان آیات کو پڑھ کر میں انہیں ضرور عطا کروں گا تو اس ویڈیو کو بغیر سکیپ کیے جو اس کا مکمل طریقے کار ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا بس آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے آج کا یہ وظیفہ سور بکرا کی جو آخری دو آیات ہیں یہ آمن الرسول سے شروع ہوتی ہیں اور سورت کے ختم ہونے تک جو ہے یہ دو آیات ہیں یہ آخری دو آیات ہیں ان کا یہ وظیفہ ہے ان دو آیات کی اگر میں آپ کو فضلت بنا بتاؤں قرآن حدیث کی روشنے میں تو چند کچھ فضلتیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کرتا ہوں حضرت سیدنا ابو حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سور پکرا کی یہ آخری جو دو آیات ہیں یہ آرش کے نیچے خزانے سے دی گئی ہیں ان جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملی ہیں اور نہ ہی بعد میں کسی کو ملیں گی یہ سنن نسائی کی حدیث ہے ایک اور جگہ روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کروائی گئی تو تین چیزیں آپ کو دی گئی نمبر ایک پانچ نمازیں نمبر دو سور بکرا کی آخری آیات اور نمبر تین شرک کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تمام گناہوں کی معافی یہ باروایت صحیح مسلم شریف ہے میری بہنر بھائیو آپ خود ہی سوچ لیں کہ ان آیات کا کتنا فائدہ ہے یہ کتنی ببرکت آیات ہیں ان آیات کے اندر رحمت کا سمندر مجود ہے اگر آپ پریشان ہیں مشکلات میں گرے ہوئے ہیں تو ان آیات کو آپ نے پڑھنا ان آیات کی فضلت کے حوالے سے ایک واقعہ بھی میں آپ کو سناؤں گا یہ ہماری بہن کا ایک سچا واقعہ ہے تاکہ اس واقعے کو آپ سنیں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے آپ اس آیات کو پڑھ کر مانگیں تو میرا پاک اللہ آپ کو ضرور نوازے گا یہ واقعہ ہماری ایک بہن کا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ ایمیل کے ذریعے شیر کیا ہے تاکہ ہر کوئی اپنی کسی بھی پریشانی کے لیے اس وظیفے کو پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر مشکل کو حل کروا سکے سورہ بکرہ کی آخری دو آیات کے وظیفے کے بارے میں یوں بتایا کہ ہماری شادی کو دس سال ہوگے ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی ہم نے بہت سی عدویات بھی استعمال کی لیکن کہیں سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا میرا شوہر دوسری شادی کرنے کی زد میں تھا اور میرے سسرال والے میرے شوہر کی دوسری شادی کروانے کی تیاریاں کر رہے تھے انہی دنوں میں وہ کہتی ہیں کہ میں نے یوٹیوب پر کافی وظائف دیکھیں لیکن میرا دل سورہ بکرہ کی آخری آیات کے وظیفے پر اٹک گیا اور میں اس وڈیو کو بار بار دیکھتی اور سنتی رہتی اور آخر کار میں نے سورہ بکرہ کی آخری دو آیات والا عمل کرنا شروع کر دیا مجھے اللہ کی ذات پر مکمل یقین تھا کہ یہ عمل کرنے سے اللہ میرے لیے اور میری فیملی کے لیے انشاءاللہ تعالی ضرور آسانیاں پیدا فرما دیں گے وہ مزید لکھتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ عمل شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک ماہ کے اندر اندر اللہ پاک نے ہمیں اولاد کی خوشکبری سنا دی آج الحمدللہ میرے چار بیٹے ہیں آئیے آپ کو ان دو آیات کا وظیفہ بھی اس دہن کی زبانی بتاتے ہیں پریشان ہے کسی بھی مشکل میں پنسی ہوئے ہیں کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی مقصد ہے جو کہ پورا نہیں ہو رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد لگاتار تیس دن تک سورہ بکرا کی جو آخری دو آیات ہیں ان کو تین مرتبہ پڑھے اول اور آخر ایک ایک بار درشی پڑھ کر اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھ کر اور اللہ تعالیٰ سے حضور نبی پاسلم کے صدقے سے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ چند ہی دنوں میں اللہ پاک ان کے جو مقصد ہیں ان کو پورا کر دیں گے جو بھی وہ اللہ پاک سے مانگیں گے سچے کا عمل یقین سے میرا پاک اللہ ضرور اطا کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس کس چیز سے کمی نہیں ہے وہ پاک ذات تو اسی انتظار میں ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اسے اطا کروں لیکن اگر ہمیں مانگنے کا طریقہ آتا ہے تو ہم اللہ پاک سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں تو یہ سورہ بکرا کی جو آخری دو آیات کا یہ عمل ہے یہ بہت ہی طاقتور ہے یہ وظیفہ ہر کوئی کر سکتا ہے جو کہ پریشان ہے چاہے وہ بے اولاد ہے چاہے وہ بے روزکار ہے کوئی مسئلہ یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی تو یہ آج کا وظیفہ آپ لازمی کریں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی